بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی اس نے اسے گمراک کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو گلایا تمام شیعتین اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہوئے ابلیس نے کہا تم میں سے کون ہے جو خلان عابد کو گمراک کر سکتا ہے کہ اس کی بے گناہی نے مجھے بے حد ناراحت کیا ہے ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا ان میں سے ایک نے کہا میں اسے عورتوں کے حوالے سے گمراک کروں گا ابلیس نے کہا تمہارا یہ حربہ بیکار ہے کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا دوسرے نے کہا میں اسے شراب اور دیگر نشاہ آور مشروبات سے گمراک کروں گا ابلیس نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے تیسرے نے کہا میں اسے گمراک کر سکتا ہوں ابلیس نے کہا کیسے اس نے کہا عبادت کے ذریعے ابلیس نے کہا تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے لہٰذا اس پر عمل کرو وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادتگاہ میں داخل ہوا اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز و عبادت میں مشغول ہو گیا وہ شب و روز بغیر کسی وقفہ کے عبادت کرتا رہا عابد نے تاجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا یہ آنے والا نیا عابد کس قدر عبادت کی توفیقات سے سرشار ہے اس نے شیطان سے سوال کیا لیکن شیطان اس کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس عابد نے کئی بار کہا اے بندہ خدا مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سا عامل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت گزاری کر رہے ہو آخر کار شیطان نے عابد سے کہا میں ایک ایسے گناہ کا مرتقب ہوا ہوں کہ جب بھی مجھے وہ یاد آتا ہے تو اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے تاکہ اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا اضالہ کروں اور اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دوں عابد نے پوچھا وہ گناہ کون سا تھا مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اسے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں شیطان نے کہا یہ دو درہم مجھ سے لو اور شہر میں فلان جگہ فلان عورت کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ وہ جاہل عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس فاحشہ کا پتہ پوچھا لوگوں نے اسے پتہ بتایا اور اپنے آپ سے کہا یقینا یہ عابد شخص اس فاحشہ عورت کو واضح و نصیحت کرنا چاہتا ہوگا عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا اجازت لینے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوا اس عورت نے جب اس عابد کی وضا قطع دیکھی تو اس سے کہا اس مقام پر آنا تمہاری شان کے شائعہ نہیں ہے تم یہاں پر کس لیے آئے ہو عابد نے شیطان کی داستان بیان کی اس عورت نے کہا اے بندہِ خدا پہلی بات تو یہ کہ توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ ترکِ گناہ ہے اور دوسرا کہاں سے معلوم ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جس کسی نے تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان تھا جو تمہیں اس طرح فریب لینا چاہتا ہے اب اپنی عبادتگاہ میں واپس جا کر دیکھو وہ وہاں پر نہیں ہے وہ عابد جب اپنی عبادتگاہ میں واپس آیا تو وہاں شیطان عابد کا نام و نشان تک نہیں تھا وہ عورت اسی رات دنیا سے چل بسی اگلی صبح لوگوں نے اس کے گھر کے دروازہ پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا اس عورت کے جنازہ میں حاضر ہوں کہ وہ اہلِ جنت میں سے ہے لوگ شک میں پڑ گئے یہ جملہ اس عورت کے حال و شان کے مناسب نہیں ہے اس واقعہ کو تین دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اس عورت کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کی نمازِ جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیں کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر بہشت کو واجب کر دیا ہے کیونکہ اس نے میرے ایک بندے کو گناہ کرنے سے بچایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمانِ خدا پر عمل کیا بس گناہوں میں غرق ایک عورت عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر اور ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمتِ الٰہی کی مستحق قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اہلِ بہشت میں سے قرار دیا نیز اول العظم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ عرصہ دراز تک بارش نہ ہوئی لوگوں کی چھتی باڑی سوک سوگی تھی اور ہر شیخ کہت کیل پیٹ میں تھی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر التماس کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام نمازِ استسکہ پڑھیں تاکہ بارش پرسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً ستر ہزار افراد کے ہمراہ سہرا کی طرف نمازِ استسکہ پڑھنے نکلے انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی بارش نہ برسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار ہم ستر ہزار نے جتنی بھی دعائیں کی بارش نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا اے موسیٰ آپ لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے اس سے کہو کہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری آوال بہت کم ہے ستر ہزار افراد تک نہیں پہنچ سکتی خدا بند مطال نے فرمایا تم صرف اعلان کر دو اسے ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تمام لوگوں نے سنا اس تناہگار شخص نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں اس نے اپنے آپ سے کہا اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو زلیل و رسوہ ہو جاؤں گا اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی چنانچہ اس شخص نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی تو اس کے فوراں بعد رحمتِ خدا برسنا شروع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا اس مجھوہ میں سے تو کوئی شخص بھی نہیں نکلا لیکن بارش برسنا شروع ہو گئی ہے خداوندہ متعال نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا مجھے اس کے بارے میں بتا تاکہ اس کی زیارت کروں خداوندہ عالم نے فرمایا میں نے تو اسے اس وقت رسوہ و ذلیل نہیں کیا تھا جب گناہ پر گناہ کر رہا تھا اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے اسے رسوہ کر دوں میں تو عیب کو چھپانے والا ہوں ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیر کروں گا ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی مقام سے گزرتے ہوئے ایک براہنہ اور خالی ہاتھ فقیر کو دیکھا جو بیعبان میں ریت پر سویا ہوا تھا اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں فقر و ناداری کی وجہ سے قریب المرگ ہو چکا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے تھوڑا بہت رزق عطا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور وہاں سے کوہ دور پر مناجات کرنے کے لیے چل دیئے کچھ دیر کے بعد اسی راستے سے پڑھتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں نے اسی پپیر کو پکڑا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کے اردگرد مجمع لگائے کھڑے ہیں انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہاں پر کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں حاضرین نے کہا اس شخص نے شراب پی رکھی ہے اور ایک شخص پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ہے اب اسے پکڑا ہوا ہے تاکہ کے ساس میں فانسی پر لٹکائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کا اقرار کیا اور اس برزیرت فقیر کے بارے میں اپنی جسادت پر استوکار کی بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے فرعون کے پاس جانے اور اسے خدا پرستی کی دعوت دینے پر معمور ہوئے تو وہ اپنے بیوی بچے کے بارے میں سوچنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میرے بعد میرے بیوی بچوں کی سرپرستی کون کرے گا خداوند قدوس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا اس پتھر پر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو پتھر ٹوٹ گیا اس کے اندر ایک پتھر تھا اس پتھر پر بھی اپنے عصا سے ضرب لگائی تو وہ ٹوٹ گیا اس کے اندر سے ایک اور پتھر ظاہر ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے پتھر پر بھی اپنا عصا مارا تو وہ بھی دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اس کے اندر ایک کیڑا دیکھا کہ موں میں کچھ لیے کھا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا تھا پاک و منظہ ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے میری گفتگو سن رہی ہے میرے ٹھکانے سے آگاہ ہے وہ مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے پراموش نہیں کرتی پس اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بندوں کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی ذاتِ اقدس پر توقل سے ہر کام سیدھا ہوتا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب سے گزر رہے تھے پھر اچانک دیکھتے ہیں ایک شکاری دریا کے قریب آیا سورج کو سجدہ کیا اور کچھ کفریہ کا علمات کہیں اس کے بعد جال دریا میں پھینکا جب اسے باہر کھینچا تو اس میں بہت سی مچھلیاں پھنس چکی تھی اس نے یہ کام تین بار انجام دیا اور ہر بار اس کا جال مچھلیوں سے برا ہوا ہوتا تھا اس شکاری نے مچھلیاں اٹھائیں اور وہاں سے چلتا بنا اس کے بعد ایک اور شکاری وہاں پر آیا اس نے وضو کیا نماز پڑھی اور شکرِ خدا بجال آیا اس کے بعد اپنا جال دریا میں پھینکا جب اسے باہر کھینچا تو اس میں صرف ایک چھوٹی سی مچھلی پھنسی ہوئی تھی اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل دیا جنابِ موسیٰ علیہ السلام میں عرض کیا خدایا یہ کیا ماجرہ ہے کہ کافر شخص نے ککٹیا فیل انجام دیا تو اسے بہت زیادہ مچھلیاں نصیب ہوئیں اور تیرے مومن بندے کی قسمت میں صرف ایک ہی مچھلی آئی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اپنی دائیں طرف نگاہ کرو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرف نگاہ کی تو انہوں نے بہت ساری نعمتیں دیکھیں جو اللہ نے بندہِ مومن کے لئے فراہم کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ اب اپنی بائیں جانب دیکھو انہوں نے جب اس طرف دیکھا تو انہیں سخت قسم کے عذاب نظر آئے جو اللہ نے اپنے کافر بندے کے لئے تیار کیے ہوئے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ تمام عذاب جو کافر کی گہات میں ہیں ان کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ مچھلیاں اسے کیا فائدہ دے سکتی ہیں اور وہ تمام نعمتیں جو بندہِ مومن کے لئے ہیں ان کے مقابلے میں آج جو کچھ میں نے اسے کم دیا ہے یہ کتنا اس کے نقصان میں ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پربردگار جس شخص نے تجھے پہچان لیا اس کے لئے یہی مناسب ہے کہ تو جو کچھ اس کے لئے انجام دے وہ اسی پر راضی ہو ایک دفعہ بنی اسرائیل کا ایک دروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا خدا سے یہ دعا مانگیں کہ جب ہم چاہیں ہمارے لئے بارش نازل کرے موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی دعا مستجاب ہوئی وہ لوگ جب چاہتے اللہ تعالیٰ ان پر بارش پر سا دیتا اس سے ان کی کھیتری باڑی بہت اچھی ہوئی اور لہل ہانے لگی لیکن جب فصل پکنے کا موسم آیا تو تمام خوشیں اندر سے خالی اور مرے ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ ماجرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گوشت گزار کیا انہوں نے بنی اسرائیل کی شکایت بارگاہِ الہی میں عرض کی تو خداوند مطال نے فرمایا اے موسیٰ بنی اسرائیل کے لئے تکبیرات مقدر کرنے والا میں ہوں وہ میری تکبیرات پر راضی نہیں ہوئے لہذا میں نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں جواب دیا ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو راز و نیاز اور گریہ کرتے ہوئے لگتار کہہ رہا تھا خدایہ میری حاجت پوری فرما جنہاں پہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھ گئے ایک ہفتے بعد اسی راستے سے پڑھتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ابھی تک دعا میں مشہول ہے اور خدا سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہے خداوند مطال نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر یوں وہی نازل فرمائی اگر یہ شخص اس قدر دعا کرے کہ اس کی زبان کٹ کر مو سے باہر گر پڑے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ وہ میری طرف سے معین شدہ طریقے کے علاوہ دعا کر رہا ہے یعنی تیری نبوت کا اعتقاد رکھے بغیر دعا کر رہا ہے تورات کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئین ابراہیم علیہ السلام کے پیرو تھے اور بنی اسرائیل کو بھی اسی آئین کی تبلیغ کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس انتظار میں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نئی آسمانی کتاب لائیں گے تا کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا میں اپنے بائی حارون علیہ السلام کو تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں اور میں خل تیس دن کے لیے کوہ تور پر جا رہا ہوں تا کہ تمہارے لیے اخکام شریعت یعنی علواح تورات لے کر آؤں دوسری طرف سے بنی اسرائیل نے بڑے اسرار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضی کیا کہ وہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر اسے دیکھیں گے نہیں تو ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر افراد کو چنا اور انہیں وعدہ گاہ پروردگار یعنی کوہ تور پر لے گئے اور بنی اسرائیل کے مطالبے کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کیا انہوں نے کہا پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے ارشاد ہوا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جب پہاڑ پر تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک و منزدہ ہے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ارشاد باردہ اللہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے وعدے کے لئے اپنی قوم کے ستر افراد کا انتخاب کیا پھر اس کے بعد جب ایک جٹکے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ وہی تجلی خدا تھی پہاڑ پر کیونکہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے تقاضہ کیا تھا کہ وہ خدا سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو دکھائے اللہ کے خدا آنکھوں سے دیکھی جانے والی کوئی چیز نہیں ہے کوہتو پر خدا کی تجلی ہونا قوم موسیٰ علیہ السلام کے ستر لوگوں کا ہلاک ہو جانا اور خود جناب موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو جانا ان کے لئے ایک سزا بھی تھی کہ انہوں نے ایسا مطالبہ کیوں کیا اور قدرت کو دکھانا بھی مبسوط تھا تا کہ وہ قدرت الہی کے جلووں کو دیکھ کر دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے اور بنی اسرائیل کے ستر اپراد کو مردہ پایا تو یوں عرض کیا پربردگار اگر تُو چاہتا تو مجھے اور ان لوگوں کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا کیا اب احمقوں کی حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا پھر تضررہ و ذاری کرتے ہوئے کہا پربردگار ہم جانتے ہیں کہ یہ تو صرف تیرا امتحان ہے جس سے جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے تو ہی ہمارا ولی و سرپرست ہے ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تُو بڑا بخشنے والا ہے آخر کار ہلاک ہونے والے بنی اسرائیل کے نمائندے زندہ ہوئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ واپس پلٹ گئے اور جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسی سفر میں الواحی تورات خدا سے لیں اللہ تعالی نے کوہ تور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تمام انسانوں میں اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لئے تمہارا انتخاب کیا لہذا اب اس کتاب کو لے لو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ ہم نے تورات کی تختیوں میں ہر شہے میں سے نصیحت کا حصہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے لہذا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیں انقریب تمہیں فاسپین کے گھر دکھلا دوں گا پس اس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ گاہِ الہی خوہِ تور سے تورات کی صورت میں اللہ تعالی سے اپنی شریعت اور اپنا آئین لیا اور قوم کی طرف پلٹ گئے تاکہ اسے اس آسمانی کتاب اور بنیادی قانون کی روشنی میں راہِ حق کی ہدایت کریں اور تکامل کی منزل تک پہنچ جائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ